اسلام علیکم پیاری ویورس کے آلے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کی کرم سے ٹھیک ہوں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے وہ حال اس کو پسند ہے تو اس نے ہمیں رکھا ہے اس کا شکر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس آئی ہوئی ہوں اور میں آپ کو دوائیاں شیئر کر رہا ہوں گی تو یہ دیکھو پیاری ویورس یہ میری دوائیاں ہیں آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے یوز کر لیا ہے اتنی چھے گولیاں میں نے یوز کر لیا ہے سات گولیاں اس میں سے میں نے پانچ لیا ہے اور یہ اس کا یہ نام ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ والی گولیاں یہ ویل ویٹر یہ شیئر بلک پریشر کی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ والی دوائیاں یہ گولیاں میڈیسن کی یہ یہ دیکھیں یہ ویٹ کلر کی اس کے ساتھ یہ پنک کلر ہے اور یہ جوگیا کلر اور یہ ریٹ کلر یہ اس کے ساتھ تین گولیاں یہ اور چار یہ سات گولیاں صبح اس کی علاوہ آئی بھی در آجائیں یہ دیکھیں یہ گولیاں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر اتنی گولیاں کیوں لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ گولیاں ہے یہ ہے یہ پانچ قسم کی گولیاں ہیں اور اس کے ساتھ جو دوسری ان میں سے بھی کوئی خوراک ہے جو لینی ہوتے ہیں صبح شام وہ بھی ملا کے جب میں نے اس کو یوس کیا تو میرا تو اور ہی برا حال ہو گیا ان کا آپ کو میں شیئر کرا لوں یہ میں نے صرف تین چار دن یہ میڈیسن لیے وہ اور بیویٹ تو میں لے رہی ہوں یہ طاقت کی ہے اور یہ بلٹ پریشر کی بھی میں نہیں لے رہی ہے کچھ دنوں میں نے یہ چار گولیاں اس میں سے لی ہیں اور دوسری میں سے میں نے بھی پانچ لی ہیں اب میں نے ان دوائیوں کو چھوڑ دیا اس لئے کہ اس کا بہت برا حسر پڑ رہا تھا میرے صحت پر اور اس میں ایک نیند والی ہے جس نے تو مجھے بالکل ہی جسم جسا توتہ سا ہو جاتا ہے سن ہو جاتا ہے اس طرح ہو گیا تھا اور میں تو اللہ کی کرم سے ساڑھی چار بجے اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والی آجیز بندی ہوں وہ میرے سے چھوٹ رہا تھا اور سارا دن اسی طرح سستی 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 میں نے پھر یہ دوائیاں چھوڑ دی اور میں نے کہا یہ ڈاکٹروں کو تو بس ایک مریض ملنا چاہیے معذرت کے ساتھ تمام ڈاکٹروں سے اگر وہ کوئی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں اتنی ساری گولیاں ایک مریض کو کہ چھ سات آٹھ ناؤ دس گیارہ بارہ تیرہ قسم کی گولیاں یہ اندر جائیں گی یہ گولیاں تو جو بیماری ہے وہ تو صحیح ہو جائے گی جو میرا چیسٹ جکڑا ہوا تھا وہ تو ٹھیک ہو جائے گا گلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بلڈ پریشر بھی ہو جائے گا صحیح لیکن جو اندر گردوں کا حال ہوگا اور جو جگر کا حال ہوگا اور جو میدے کا حال ہوگا وہ تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا اس لئے پھر میں نے ان دوائیوں کو چھوڑ دیا ہے اور پھر جو میں اپنی روٹین میں بلڈ پریشر کی لے رہی تھی وہی میں نے ایزی ڈے پھر اپنا کر دیا ہاں ایک یہ وہ آر بیوٹ لے رہی ہوں کہ اس سے تھوڑی سی مرجس میں انرجی آ جاتی ہے اور باقی کاوی سے اور یہ یہ خنی ہے اور ان چیزوں سے میں اپنا گزارہ کر رہی ہوں اور اللہ کا بہت کرم ہو گیا اور سب کی دعائیں میرے ساتھ تھی تو اللہ نے مجھے شفا دے دیا شفا تو اللہ ہی دیتا ہے اصل میں لفظ شفا ہے شفا کا مطلب ہے موت اللہ تمہیں موت دے دے اگر کوئی کہ اللہ تمہیں شفا دے تو شفا موت کو کہتے ہیں شفا کی اللہ صحتیابی دے دے تو اصلی لفظ شفا ہے تو میری بھی دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے اور جو میں دیکھ رہی ہوں ہماری دور دراز علاقوں میں وہ خانپور سائٹ پہ اور یہ جو احمد پور شرقیہ کے پاس ایک گاؤں ہیں مٹ شریف ہے جو بھی ہے وہاں پہ ایک بھائی کا اپریشن ہوا ہے ان کے گھر والوں سے ان کی میسز اور ان سے میری اچھی خاصی دعا سلام ہو گئی ہے تو ان کی لئے بھی میری دعایں ہیں اور جو میری چینل پہ سن رہے ہیں وہ سب بھی ان کی لئے دعا کریں انہوں نے دعا کی لئے کہا ہوا ہے ان کا کوئی کوئی ٹیومر تھا آنٹھوں میں تو ان کا اپریشن ہوا ہے اب اللہ تعالیٰ ان کو سید دے اور اپنے بچوں پہ قائم رکھے ہم نے سب کی لئے دعا کرنی ہے سب کی لئے ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی یہ دعا قبول کر لے گا یہ دیکھیں پیانے بیور یہ مٹر ہم نے چھیلے ہیں یہاں بیٹھ کے ہم دوپ میں آکے بیٹھے رہیں اب دوپ تو چلی گئی ہے اثر ہو گئی ہے جمعہ کا دن ہے اب نیچے جائیں گے انشاءاللہ اثر کی نماز قائم کریں گے اور اثر سے مغرب تک ایک خاص لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں جو دعا بھی مانگی جائے قبول ہوتی ہے اور اثر سے مغرب تک دروس شریف اسی دفعہ پڑھنا چاہیے اللہ مسول اللہ علیہ محمد نین نبی الامی والا حالی صحابی و بارک وسلم یہ دروس شریف اسی دفعہ پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ وہ آیات القرصی پڑھنی چاہیے اور اثر کی نماز کے بعد یا رحمانو بھی تیرہ دفعہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات رحمان ہے اور وہ اپنا کرم اور رحمانیت دکھا دیتا ہے انشاءاللہ اپنے نام کے سرقے میں اور اس کے علاوہ جو بھی ذکر اسکار ہے جو دل سے پڑھو وہی قبول ہے پیاری بیورس جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے اس کے پاس کہ جب دیکھو یہ میرا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے میری شکایت لگا رہا ہے یا شکر کر رہا ہے جب وہ بیمار بندہ کسی کو کہتا ہے اللہ کی مہربانی ہے اللہ جس رتحال میں راضی ہے میں اس پہ شکر گزار ہوں اللہ نے جب یہ بیماری لگائی ہے تو شفاہ بھی وہی دے گا اللہ تعالیٰ مجھے شفاہ دے دے میری بیماریاں دور کر دے اگر وہ اسی طرح بات کرتا ہے تو فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ وہ تو اس حال میں بھی شکر گزاری کر رہا ہے اور وہ تو اس حال میں بھی خوش ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس حال میں اس کو موت آگے تو شہادت کا درجہ پائے گا اگر اس کو صحتیابی ہوئی تو پہلے سے اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے گلہ شکوا کرتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اللہ کو نراز کرنے والے ہیں کہ بیماری تو صرف میری لئے رہ گئی ہے میں بیمار ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں شکایت لگاتا ہے تو پھر فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے باری تعالیٰ وہ تو شکایت لگا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نراز ہو جاتا ہے اور اس کی بیماریوں کو کبھی لمبا بھی کر دیتا ہے اس کو تکلیف دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی حکم سے ہوتا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم قید کر لیتے ہیں اور اس کا حیثار باندھ دیتے ہیں اور جس چیز کا حیثار باندھا جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے تو صحت بھی محفوظ ہو گئی اللہ کا شکر بھی محفوظ ہو گیا اور آگے جو برکتیں ہیں وہ بھی محفوظ ہو گئی اگر ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر دیتے ہیں تو میری پیاری ویور جب بھی کوئی بیماری آئی کوئی پریشانی آئے کوئی ایسا صدمہ آئے اللہ نہ کرے کہ آئے لیکن جو قرآن اور عدیس کی روشنی میں بات ہوئی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کبھی کبھی ہم بٹک جاتے ہیں الفاظ استعمال کر دیتے ہیں اور اس کا حساب ہوگا مو سے بات نکالو تو سوچ سمجھ کے نکالو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں اور یہ مقافات عمل ہے جو بیج لگاؤ گے وہی کاٹو گے کبھی ہوا نہیں کہ سیب کا پودا لگائے اور ناشپاتی کاٹی ہو کبھی ہوا نہیں کہ مکہی لگائی ہے تو گندم کاٹی ہو کبھی نہیں ہوا ایسا کہ سرسوں لگائی ہے تو پالک لنکل آئی ہو کبھی نہیں اور قرآن نے بھی خبر دی ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا ہی اس کا ریزلٹ ہوگا برا کرو گے تو برا ہی ہوگا اچھا ہی کیلئے اچھا برا ہی کیلئے برا اور یہ قرآن کی خبر ہے میرا رب دیکھ رہا ہے سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے اس لیے جب بھی کوئی بات کرو تو سوچ سمجھ کی کیا کرو اور کسی کی دل ازاری نہ کرو کسی پہ بہتان نہ باندو ہر بندے کو اللہ نے جینے کا حق دیا ہوا ہے اس کو جینے کا حق جب رب نے دیا ہے کوئی چھین نہیں سکتا کسی کو اگر زیادہ دیا ہے کسی کو اگر عزت زیادہ دی ہے اور پہلے والے حالات اس کے بدل گئے ہیں تو رب نے کیا ہے نہ تقسیم تو اوپر سے آئی ہے تو اس میں نہ جیلسی کی بات ہے نہ حسد کی نہ بغض نہ دشمنی کی بات ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اس کو آپ لوگ خراب کر دہتے ہو سب کی لہنے میں کچھ باتیں کر رہی ہوں جو سن رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں ٹوٹلی بات کرتی ہوں میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کرتی میں ٹوٹلی بات کرتی ہوں اور جو بھی تقسیم ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو عزت دیا اور سب کو اپنے خزانے غیب سے وہ ہر چیز عطا کرے جس کی اس کو ضرورت ہے پیاری بیورس تو میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں سے اچھے اچھی باتیں کروں آپ لوگوں کو بتاؤں اللہ کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں یہ چیزیں شیئر کر لوں اب میں یہ دعائیں شاپر میں ڈال رہی ہوں اس لئے کہ اب تھنڈی ہوا شروع ہو گئی ہے اور میں یہ سارا کچھ سمیٹ رہی ہوں اور یہ پھر میں جاؤں گی نیچے انشاءاللہ اور اثر کی نماز پر قائم ہو جاؤں گی اور میں پھر آپ سب کی لئے دعا بھی کروں گی اور اللہ سے فریاد بھی کروں گی اور آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کریں اور یہ مجھے مٹر کی دانے بہت ہی پسند ہے یہ دیکھیں گرین گرین دانے فریش مٹر باہر ملکوں میں تو اس کو سٹور کیا جاتے ڈبوں میں بن کر دیا جاتے لیکن یہ جو خالص چیز ہوتی ہے خالص چیز اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے تازی چیز تازی سبزیاں اب دیکھیں بچے کیا اس کا بنائیں گے یا مٹر والی چاول بنائیں گے یا مک سبزی بنائیں گے مٹر گاجر آلو بند گووی پھول گووی ہم نہیں بناتے ہم دو تین چیزیں جو ہم نہیں پکاتے ایک ہم لوگ ماش کی دل نہیں بناتے ایک ہم گووی نہیں بناتے اور بہت کم ہم سفید چنے بھی ہم بہت کم بناتے اچھاٹ کی لے کر لیتے ویسے ہم نہیں بناتے کالی چنے شوک سے کھاتے ہیں بچے اور لال لوگیا شوک سے کھاتے ہیں اور سبزیوں میں توریاں توریاں شوک سے کھاتے ہیں کبھی کبھی بندیاں ہوتے ہیں